ہم کے شہری گدہ گھروں سے پریشان ہے گروخ کی شکل میں آنے والے ان گدہ گھروں کو بیگر ایکٹرہ ہونے کے باوجود کوئی نہیں پوچھتا مزید جانتے اپنے نمائند بابر حسین صحیح بابر آجی بلکل اس وقت جیلم میں جو گدہ گیری ہے وہ ایک بابا کی شکل افتیار کار چکی ہے یہ گدہ گیری طولے کی شکل میں آتے ہیں اور مختلف دکانوں پر جاتے ہیں اور مختلف گھروں میں جاتے ہیں اور گدہ گیری کے لیے یہ گدہ گیری جو ہے بچے بھی استعمال کرتے ہیں ان کو دھال کے طور پر یہاں پہ بیگر ایکٹرہ موجود ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا پولیس کی خموشی جو ہے وہ غفلت کا اشارہ کر رہی ہے کہ پولیس بیگر ایکٹرہ کے موجود ہوتے ہوئے بھی ان گدہ گیروں پر کوئی توجہ نہیں دے رہی یہاں پہ جیلم میں اگر دیکھا جائے تو یہ مافیہ کی شکل اختیار کار چکے ہیں یہ گدہ گیری یہ گدہ گیری جو ہے یہ بچوں کو بزرگوں کو عورتوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور ہمارے ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ بقاعدہ سرکاری ملازمین کی پشپنا ہی نہیں حاصل ہے کہ جو جس کے وجہ ہی یہ گدہ گیری جو ہے سیکڑوں کی تعداد میں جہلے میں موجود ہیں شہریوں کے ساتھ پتمیزی کرنا شہریوں کے کام میں دخل دینا ان گدہ گیریوں کا معامل بان چکا ہے مختلف دکانوں پر یہ جاتے ہیں اور بتمیزی بھی کرتے ہیں اگر کوئی ان گدہ گیریوں کو بھیگ نہ دے تو یہ گانہ بھی نکالتے ہیں ضرورتی سمر کیا ہے کہ بیگر ایک کے موجود ہوتے ہوئے اس پہ توجہ دی جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ